اسلام علیکم گائز ہاں نکالو دھیان سے نکالنا ایک تو اس کی لیمبرگینی تو بھگاتا بھی پاگلوں کی طرح ہے یہاں پر میں نے اس کو بتایا بھی ہے روڈز ایسے نہیں ہے کہ یہ لیمبرگینی اتنی تیزی سے بھگاؤ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں لے کے جاتا ہے اور گاڑی کو اتنا بھگاتا ہے اتنا شو آف کرتا ہے یہ گاڑی اس نے خود ہی موڈیفائی کی بھی ہے بندے کے پاس جو سکل ہے نا گائز اتنی زبردست گاڑیاں موڈیفائی کرتا ہے آپ لوگوں کو بھی نا میں نے روڈز روڈز دکھانی ہے جو ہم لوگ کونسپٹ کار لے کے آئے تھے نا چوری کر کے تو اس کو ہم لوگوں نے موڈیفائی کیا ہے اس کا پینٹ وغیرہ چینج کیا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور یہ بینی کے کام دیکھو یار ڈیلرشپ پیچھے والی سائٹ پہ ہے لیکن اس بندے کو نا گاڑی کا شو آف کرنا ہے لوگوں کو گاڑی دکھانی ہے خیر صبح کے ٹائم تو زیادہ بندے ہوتے بھی نہیں ہیں اور یہ کہاں چلا گیا ہے گاڑی لے کے غائے بھی ہو گیا ہے بندہ کیا بات ہے وہ سامنے کی طرف میں کھڑا ہے یار قسم سے اس کی گاڑی کیا زبردست ہے یار میں سوچ رہا ہوں اس کی گاڑی بھی نا بندہ کسی سے چوری کر لے لیکن یارے میرا دوست ہے تو اس لیے اس کی گاڑی چوری نہیں کریں گے اور دیکھو گاڑی دے کے اوپر بھی چلا گیا ہے اچھے سے دھکا لگا فس گیا گاڑی اس کی ایک تو گاڑی فس گیا ہے مچھلی پالا کھلاو اوہ یار ایک تو اس مچھلی والی کو میں اٹھاتا ہوں ہماری ڈیلر شپ کے سامنے مچھلیاں بیچ رہا ہوتا ہے چلنا یار تیری گاڑی انچہرڈی اوپر کیا فس گیا یار کیا عجیب آدمی ہے لگتا سپیڈ میں لاکھے ٹھوکنی پڑے گی بھائی مچھلی کھاو مچھلی کھاو گاڑی صحیح چلی گئی چلو بھائی گاڑی نکل گی دیری ہاں آندے آندے چلو بھائی ایک میں اس مچھلی ہماری گاڑی کدر چلی گئی گائز ہم لوگ کل کونسپٹ کار لے کے آئے تھے گائز اسی ٹرک کے اندر اور ابھی کدر چلی گئی گاڑی کدر کر دی تو نے پیزان لوگ اندر بیٹھے تھے نا ان سے پوچھتے ہیں پیزان لوگوں سے کدر پوچھتے ہیں ان لوگوں کو اپنا ہوش نہیں ہوتا تو گاڑی کھا چلی گئی وہ سامنے گھڑی بھی ہے شکر ہے گائز میری جان میں جان آئی خضول آدمی ہو یہ گاڑی کون اندر لے کے آئے یار یہ تو میں اندر لے کے آئا تھا میں نے کہا صحیح مہنگی کر کے بیچ دیتا ہوں تو خوش ہو جائے گا اچھا پاگل آدمی بیچ نہیں نہیں ہے آرمی چیف صاحب کے بیٹے کو دینی ہے ہاں اچھا ابھی تو کافی سارے کسٹمار آئے تھے اور یہ کیا پی رہا ہے پاپو جی چاہے پی اتنے مجیدار چاہے آپ نے پی نہیں ہے مجھے بھی پیلایا دو یار یہ بینی انکل کو پیلاو میں رات سے کام کر رہا ہوں اور یہ شارک کے کام دیکھو یہاں پہ اس کا روز کا یہی کام ہے میگزینیں پڑھتا رہتا ہے اوے شارک کیا کر رہا ہے کوئی کام دھننا بھی کر لیا کر اٹھ صفائی کر میں نہیں کہا رہا صفائی میں اخبار پڑھنا ہوں چلو شاہ باش یہ کونسے اخبار پڑھا تو ہے گمو یہ کونسی اخبار ہے بھائی بھائی آتی ہے سندے کو آتی ہے اچھی اخبار ہے تم جو ہو ادھر سے شاہ باش اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی کے ساتھ بتتمیزی کرنے کا یہ تمہارا صحیح کام ہے ہماری نئی گاڑیوں کے اندر گائز یہ بلان بھی دو میں نے منگوا لیے تھے چلو بجٹ والی بھی تھوڑی گاڑیاں مانگوا ہی لیتے ہیں کیونکہ آج کل بجٹ والی گاڑیاں زیادہ بکھ رہی ہیں ہاں بھائی بہنی کام مگارہ کمپلیٹ ہو گیا کام کمپلیٹ ہو گیا چلو ٹھیک ہے میں گاڑی ڈیلیور کر گیا چلو ٹھیک ہے پہلے میری پیمنٹ کر دو چلو ٹھیک ہے پیمنٹ میں تمہاری کر دوں گا اٹینشن کیوں لے رہا ہے اس گاڑی کی میری گاڑی کے ساتھ ریس لگاو میں بہر جا کے اپنی گاڑی کی کھل بابو جی آرہین جی بینی کی در چلا گیا ہے چل بینی اس نے اسے مجھے جانبی چاہتا ہے اس سوچے جانبی چاہتا ہے اور کون جیتا بینی باتا میں جیتا ہوں اور کون جیتیا روک گاڑی کدر جاہا ہے بینی بچارہ دینی کیا گایز آجا آجا اس کی گاڑی کا ہوا ہے جل شابش جلدی کر آجا بھائی اس گاڑی سے کوئی گاڑی نہیں جیت سکتی اب اس گاڑی کو واپس سے ٹھیک کرنا پڑے گا اس کے اوپر تھوڑے سو سکریچز وغیرہ آگے ہوگے لیکن کوئی مسلے کی بات نہیں ہے یہ بینی ہے ہمارے پاس یہ گاڑیوں کو بہت اچھے سے موڈیفائی کر لیتا ہے شارو بھائی اور ریپیئر وغیرہ کوئی ایسے چھٹھیوں میں ہی کر لیتا ہے پندہ ایکسپرٹ ہے یہ بات تو ہے لیکن میں اس کو پیسے ویسے نہیں دینے والا مجھے 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 ایسے ایسے اتنے زیادہ پاسے مانگ رہا تھا کہتا ہے میں نے اتنا زیادہ کام کیا اتنا یونیک پینٹ کیا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تھوڑے بات پاسے دے دوں گا کہتا تھوڑے بات پاسے نہیں چاہیے مجھے ایک کروڑ روپے چاہی ہے میں نے کہا پاکل تو نہیں ہے کاڑی کو موڈیفائی کرنے کا ایک کروڑ روپے جی بات نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے ایک کروڑ نہیں ایک لاکھ روپے دوں گا اور بس بولوں کہ شابہ جا ہاں بہنی ہاں گاڑی کا کچومر نگل گیا تیری گاڑی شیشہ توڑ دیا پیسے لوں گا تجھ سے شابہ شابہ پیسے دیگا حضور آدمی ہے کس گاڑی کے ساتھ ریس لگا رہے تجھے پتہ بھی ہے چلا جائے گاڑی کے سکریچ وغیرہ فکس کر دے جلدی آ کس کی گاڑی ہے یہ رولز رو یہ رولز رو اس آرمی چیف صاحب کے ویٹے کو دینی ہے اچھا چلو میں بھی چلوں گا ساتھ اچھا اس گاڑی کو اس ٹرک کے اندر لوڈ کر کے لے کے جانا ہے صحیح ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تو پہلے فکس وغیرہ کر لے ہماری ڈیلیرشپ میں بھی بہت ساری نئی گاڑیاں آئی ہیں آپ لوگ نوٹس کری رہے ہوگے یہاں پر ہماری پیاری سی سوٹ کھڑی بھی ہے دو سوٹ میں نے منگوالی تھی اس کے علاوہ یہاں پر ایک پیاری سی سوٹ بھی کھڑی بھی ہے اور آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں ہم لوگوں نے کافی سارے منگوائی ہیں کیونکہ یہ بجٹ والی گاڑیاں بہت زیادہ بگتی ہیں اور بہت جلدی بگ جاتی ہیں اور یہاں پر جمیل بھی کھڑا ہے جمیل بیٹا میں نے تم لوگوں سے پوچھنا تھا کتنی گاڑیاں بگ گئے ہیں پاپا جی ابھی تو اس سے بس وقت آئی میں کوئی کسٹمر ہی نہیں آرہے پتہ نہیں کیوں تو بیٹا تم لوگ باہر جا کے کھڑے ہونا تھوڑا لوگوں کو بلاؤ گے تب لوگ آئیں گے نا پاپا جی لیکن ہم لوگ گئے تھے نا میں اور فجان میں ہم لوگ سوڑ بچا رہی تھے نا پھر دوسرے لوگ آگئے تھے سوڑ نہ بچاو جے کہا رہی تھے اچھا اچھا پھر شوڑ نہیں مچایا کرو آرام سے کھڑے ہو نا انسانوں کی طرح بلاؤ لوگوں کو پاپا جی گاڑیاں ایسے نہیں بکتی جے تھوڑی سبجی تھوڑی ہے یار میں نے تم لوگوں کو یہ بولنا تھا گاڑیاں تھوڑی پارکنگ میں کھڑی کرو جو چیز دکھتی ہے وہی بکتی ہے پاپا جی ہم لوگوں نے تجھے سامنے کھڑا کیے میں نے کری ڈابا پیٹا یہ کیری ڈبے سامنے نہیں کھڑے کرو آلٹو کھڑی کرو ٹھیک ہے اس کے علاوہ سویفٹ کھڑی کرو صحیح ہے ٹھیک ہے پاپا جی یہ فجان مامو کوفی پی لے نا پھر ہم لوگ گاڑیاں باہر کھڑی کر دیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ سامنے کی سائیڈ پہ لگا دو باہر کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پاپا جی اور گائز اوپر کی طرف دو آلٹوز ہیں میں نے کہا آلٹو میں ہمارے پاس کافی ساری ورائیٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ لوگ کلرز دیکھو تو میں نے کافی یونیک کلرز کروائے ہیں ان گاڑیوں پر اور یہ والی دیکھو لائم گرین کلر ہے اس کا کیا بات ہے بیچ میں لائم گرین شیڈ آتا ہے ویسے اوریجنل کلر تو تو اس کا برائیٹ گرین ہی ہے کافی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور وہ سامنے کی طرف میں جو گاڑی ہے نا گائز بلو کلر کی آلٹو وہ بھی کافی زیادہ پیاری ہے تو میں پہلے اس گرین والی آلٹو کو باہر کھڑا کر دیتا ہوں دھوپ کے اندر جب چمکے گی لوگ خود ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور بولنگ گے یہ آلٹو ہمیں ایک بار مل جائے نا بس تو ایک بار ہی میں اس کو باہر کھڑا کر دیتا ہوں آلٹو کے بارے میں ایسا نہیں سوچ رہا ہوگو کوئی لیکن کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسے سوچ رہا ہو ہاں بھئی اب بھئی تو نے اپنی گاڑی کیسے ٹھیک کر لی ابھی تو اتنی خراب ہوئی تھی بھئی یہی میرا کام ہے بس کیا سکل ہے یار بندے کے پاس کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا وہ ہماری گاڑی ٹھیک ہی کے کوئی نہیں چلو ٹھیک ہے گائز پہلے ہم لوگ اس گاڑی کو ڈیلیور کر کے آتے ہیں کیا بات ہے یار کیا چمکری ہے نا نیون سا کلر آرہا ہے بیچ میں اتنے مزے کا پرپلی شیڈ آرہا ہے نا اوہ آرام سے یار کیا کھر رہا ہے اتنی مہنگی گاڑی ہے یار یہ بہنی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی بتا نہیں پھر سے لگ گئی اوہ بہنی یہ گاڑی تو پھر سے لگ گئی اب میں نہیں کرتا بس کر روکجا کچھ بھی نہیں ہو اٹنشن کیوں لے رہا ہے گاڑی اتنی مضبوط ہے لوہال آٹ گاڑی ہے یار کیا بول رہا ہے اوہ یار یہ کیسا ٹرک ہے اس ٹرک کو بھی تھوڑا سا ریپیئر کرنا ہے ریپیئر کروں چڑھانی گاڑی تجھے نہیں آتی اور ریپیئر کا ٹرک کو بھی اوہ نو ٹرک کے اندر بھی گائز تھوڑے سے سکریچ آگئے ہیں ہم لوگوں کو گھاڑی تو کھڑی کر دیا ٹرک کے اندر ابھی جلدی سے اس کا ٹرنک پر اگرہ بند کر دیتے ہیں اور بتا ٹرک پہ میں نے آر بھی لکھا ہے پیارا سا گیا بات ہے گائز ہمارے آر ڈی ایک شیوروم کا لوگو ہی بنا دیا آر ڈی ایک شیوروم کا نہیں ہمارے چینل کا لوگو بنایا ہے لیکن عیدی ایک شیوروم کا بھی یہی لوگو آر والا ہے چلو گائز میں نے ترنک پر اگرہ بند کر دیا ابھی جلدی سے گاڑی کو موڑ لیتے ہیں اور اندر نا رولز روز پوری ہل رہی ہے جب ٹرک چلتا ہے مزا آ رہا یار قسم سے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور اس ٹرک کی آپ کو ایک مزددار سی بات بتاؤں تو اس ٹرک کے سائیڈ پہ گلاس لگاو ہے اور اگر آپ لوگ چاہو تو اس گلاس کو ہٹا بھی سکتے ہو اس کی جگہ سیم ٹو سیم ویسا دور بھی لگا سکتے ہو آر والا لیکن ہم لوگوں نے نا یہ گاڑی تھوڑی سی دکھانی ہے لوگوں کو تاکہ ہمارے شوروم کی بھی تھوڑی سی پروموشن ہو کہ ان کے شوروم پہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں آتی ہیں تو اسی لیے میں سوچ رہا ہوں یہ گلاس لگا کے ہم لوگ لے کے جاتے ہیں ٹرک کو تاکہ سارے لوگ دیکھیں ان کے پاس اتنی مہنگی رولز روز ہے چلوائی نکال بینی آرمی چیف صاحب کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے چلو گائز اب ہم جلدی سے اپنے ٹرک کو نیچے اتارتے ہیں اوہ نو ٹرک تو سٹک ہو گیا یار یہ جو ہمارے شوروم کی تھوڑی سی سلوپ ہے نا یہ خراب سی ہے پتہ نہیں کیا سکتا ہے گائز ایک تو اس ٹرک کی گراؤنڈ کلیرنس بالکل اچھی نہیں ہے ویسے تو اوورال یہ ٹرک کافی زیادہ اچھا ہے لیکن یار میں سوچ رہا ہوں آگے سے نا ہم لوگ اس کو شوروم کے اندر پارک ہی نہیں کریں گے ہم لوگ اسے باہر سائیڈ بھی لگا دیں گے چل بھئی بہنی آج ہم جلدی سے چلتے ہیں ویسے ہے کمال چیز یہ ٹرک ہاں کمال کا تو ہے ٹرک کافی زبردست ہے اتنا لکجری سا ٹرک ہے میں نے پہلی بار ایسا کوئی ٹرک دیکھا ہے جس پہ آپ لوگ گاڑیاں ٹرانسپورٹ کر سکتے ہو آپ لوگوں میں بتا نہیں سکتا کتنا لکجری ٹرک ہے یہ اور اتنا کمفٹیبل ہے میں آرام سے ہاں پر بیٹھا ہوں یہ ٹرک بھی کافی زیادہ بھاگتا ہے آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں ایک بار اس کی سپیڈ ابھی تو فیلال تو 50 مائلز پر اور کی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے 60 اور یہ 70 تو آرام سے ٹچ کر جائے گا لیمبر گینی کو کراس کر گیا ہے کیا ہی بات ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے دوبارہ سے لیمبو نے ہمیں کراس کری لیا لیمبو تو پھر لیمبو ہے اس کو تو پھر یہ نہیں کمپیٹ کر سکتا آبیسلی یہ کوئی سپورٹسکار تھوڑی ہے چلو خیر ہم لوگ چلتے ہیں اور لیمبرگینی تو گائز آپ لوگوں کو بتاؤں سپورٹسکار بھی نہیں سپرکار ہے اور سامنے کی طرف آپ لوگ دیکھو تو آرمی چیف صاحب کا خیر آئی گیا ہے ابھی ہم لوگ جلدی سے گاڑی ڈیلیور کرتے ہیں اور یہ بھائی کتر جا رہا ہے آرمی چیف صاحب کا خیر ادھر ہے نہیں نہیں میں نہیں آرہا مجھے گھل لگتا ہے فوجیوں سے آج 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 کچھ بھی نہیں ہوتا 弄 رہا ہے میں دوست ہیں ہزاری школوں آج ہزار آج 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 بھائی دھر کیقا چلو بھائی دھان سے دھان سے یار ایک کوئی ہر جگہ پہ انہوں نے سکیورٹی گارٹ کھڑے کی میں آج 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 اللہ علیکم سایر کیا آلیں اللہ علیکم السلام جانے تو جانے تو دھیان دھیان سے ٹرک لے کے جاتے ہیں اگر ایک بندے کو بھی ٹکر ہو گئی نا وہ خراب ہو جائے گا لوگوں نے مارنا اتنا ہے نا ان کے مارنا کیا زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ تو ہاتھوں میں اے ٹائم گنز لے کے کھڑے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو اتنا حصہ آتا ہے ایک باری میں نے غلطی سے نا گاڑی ایسے تھوڑا سا ان کے پاس کر دی مجھے نکال کے اتنے چانٹیں مارے تھے نا ان لوگوں نے کیا بھولو دیکھا اس سے آرام سے بات کر ابھی سے بات کر جی سر جی آجو بیٹا گاڑی دیکھ لو آجو بیٹا آجو بیٹا آجو بیٹا دیکھو آجو بیٹا آجوzen بیٹا دیکھو ایسے لکھن جارید آجو Zack한 اللہ عصہ آجو بیٹا آجو بیٹا دیکھو بہت پیاری ہے گاڑی تو مجھے پستہ آجو دیکھا آجو مجھے اس آجو فہمدوں کچھ بیٹا آجو کے دو گاڑیاں لائے آپ بیٹا وہ میری گاڑی ہے گو رے کیا بات ہے پاپا بیٹا وہ میری گاڑی ہے سی جھاٹو انکل میں بہت خوش ہو گیا ہوں پاپا دیکھو میری کیلئے کیا گفٹ لے گئے ہیں یہ لوگ کیا ہوا بتاو پاپا آپ نے انکل کو ایک گاڑی بولا تھا نا ہاں بیٹا پر پاپا انکل میرے کیلئے دو گاڑی لائے ہیں چیف صاحب وہ میری گاڑی ہے چیف صاحب پاپا وہ گاڑی مجھے پسند آگی اب وہ گاڑی کس کی ہے پاپا اوہ اب وہ گاڑی میرے بیٹے کی ہے بتاو اس کی کیا قیمت ہے پچاس ہزار اس گاڑی کی قیمت پچاس کروڑ ہے پچاس کروڑ ہوش میں تو ہے تو پچاس باک روپے دوں گا بس آرام سے رکھ لینا کیسی بات کر رہے ہیں مشیر صاحب دیکھیں اس کے ہوش ٹھیک آنے لگاو بھئی اٹھا کے لے جاؤ اور دو گاڑیوں میں میں ایک کروڑ روپے دوں گا بس ٹھیک ہے پچاس لائے ہو نا اس کے اس کے بھی پچاس لائے پاپا مجھے ٹرک بھی پسند آ رہے ضلیل کے بچے اب انسان کا بچہ بنجا تُو ہر چیز تجھے پسند آ رہی ہے پاپا میں ماما کو بتاؤں گا اچھا بیٹا اچھا ٹرک کا بھی کچھ کریں گے ٹھیک ہے بات صحیح ہے ہر چیز ہی چھیننی نا بیٹا کسی کو جینے کا حق کو دو نا پاکے پاپا یار یہ پتہ نہیں آرمی چیف صاحب کا بیٹا بھی نا پاگل ہو گیا کیا بول رہا جیفا ہاں کیا ہوا وہ کہہ رہا ہے دونوں گاڑیاں میں اچھا ایک کروڑ پہ ملوں گا نہیں یار ایک کروڑ میں کیسے لیں گے یہ کیا طریقہ ہوا آرمی چیف صاحب سر جی سر جی ہاں کیا ہو گیا سر جی آپ بول رہے ہیں دونوں گاڑیاں ایک کروڑ میں لیں گے ہاں نا تو اور کیا سر ایک کروڑ میں تو بہت کم ہے سر وہ ہزار کروڑ کی گاڑی ہیں رولز روش کیا بول رہا ہے بھئی ہزار کروڑ کی گاڑی ہیں بھگل دوری ہی تو جی سر سچ بول رہا ہوں ہے میں نے آپ کے لئے صرف یہ گاڑی لائی ہے سر نے بول دیا ہے نا جتنے پیسے دیں گے بس اتنا ہی پیسے دیں گے چلو نکلو شاپش چلو اگر اتنا رو رہے ہو تم دونوں تو تم دونوں کو بس دو کروڑ پہ مل جائے گا دونوں بانٹ لینا ہی ہے جی جی سر سر اس گاڑی کی میں نے اتنی خطرناک موڈیفیکیشن کیوئے سر اسے تو نہیں کرے سر وہ گاڑیوں کے اوپر ایکسٹر چیزیں لگاتے ہیں ان کو موڈیفیک کر دیو اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے نہیں سر کچھ بھی نہیں ادھر آیا کیوں آپ جائل میں ڈالوانا چاہتا ہے ادھر آ اچھوڑ نکلتے ہیں آجا اس کو تو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے اپنی گاڑی کی ان کی گاڑی نکال اور چلیں ارمی وارنے میری دوست نے ساری میری گاڑی فسوا دی ہے ادھر آ جی سر جی کیا ہو گیا ابھی پھر پتا نہیں ان کو کیا ہو گیا جی سر کیا ہوا آبی یہ گاڑی کے اندر آئر کیا لکھا ہو ہے کوئی illegal کام کرتا ہے کیا تُو یار کیا ہوتا ہے سر جی یہ میرے چینل کا لوگو ہے چینل کیا ہوتا ہے سر جی وہ یوٹیوب پہ چینل بنایا اور اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اچھا اچھا پھر کیا ہوتا ہے سر جی اس پہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں دیکھو آرمی چیف صاحب کا بیٹا نکل کے جا رہا ہے کیا بات ہے لیکن مجھے اس پر غصہ بہت آرہا ہے بہت غصہ آرہا ہے مجھے یار بینی اس پر مجھے تیرے پر غصہ آرہا ہے کیوں میرے پر کیا غصہ آرہا ہے مجھے اندر لے کے آئے تھا نا باہر کھڑا تک کیا خارج تھی تجھے بھائی پاگل تو نہیں ہو گیا میں تجھے کس لیے لے کے آئے ہوں بھائی گاڑی کے لیے لے کے آئے ہوں نا آگے تو اپنی زبردست گاڑیاں موڈیفائے کرے گا لیمبرگینی اور کبھی کونسی گاڑی تو ایسے ہی ہوگا نا بیٹا اب یہ کام کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آرمی چیف صاحب کے بیٹے کی گاڑیاں چوراتے ہیں میں نے ایک ہزار کروڑ کی گاڑی گاڑیاں گاڑیاں دیا ان لوگوں نے مجھے صرف پچاس لاکھ روپے دیا بلکہ ایک کروڑ روپے لیکن ایک کروڑ روپے میں تجھے پتا ہے آج کل کیا ہی بنتا ہے ایک کروڑ میں سے پچاس لاکھ مجھے دے گا بھائی میری گاڑی بھی گئی ہے باگل آدمی جو کروڑ روپے ملے ہیں مجھے اس میں سے ایک کروڑ تو رکھ لیں ایک میں رکھ لو چلو ٹھیک ہے انکل انکل پرسو یہ ٹھیک مجھے دے گے جانا چل بھائی پرسو تیر سے ایک گاڑی بھی چوری کروں گا بیٹا ابھی ایک بھائی تو نکلنا ہے گر سے وہ تے گاڑی چلانی تکنی آتی اس بچے کو وہ تو کہنا تھا آرمی آلے بڑے تیرے دوست ہیں موہ نہیں لگا رہے تھے عزت نہیں کر رہے تھے بلکل بھی تیری یار بس وہ کچھ نہیں نا تیرے دوست تو نہیں تھے نا میرے ساتھ تو عزت سے بات کر رہے تھے بس تیری گاڑی لے لیے انہوں نے آر بی جیر صاحب موہ پہ مار رہے تھے تیرے آر فزول باتیں نہیں کر رہا تھا نا تو گائز ہم جلدی سے چلتے ہیں ڈیلر شپ پہ اور بہت سارے کام ہیں آر آج ہماری نئی گاڑیاں بھی آئی بھی ہیں آر میں تجھے بہنی اچھی سی ایک جاب اوفر کروں کونسی یار تکو ہمارے شوروم پہ کام کرنے آتا گاڑیاں موڈیفائی کیا کر پیسہ کمایا کر روز کی تجھے تنخواہ ملے گی انڈے آگیاں انڈے آگیاں انڈے آگیاں انڈے آگیاں ساری ساری بھائی ساری ساری پکڑا ان کو نمبر بلیڈ نوٹ کرو نکلتے ہیں یار اہمیں خطرہ ہے یار یہاں پہ آہ تو کیا جوب کی بات کر رہا تھا تو ہاں تو میں کہہ رہا ہوں یار تو جوب کر لے میرے پاس کتنا پر مہت کتنی دے گا تنخواہ تیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے چلو یار سوچ چکے لیکن میں اپنی ورکشاپس سے زیادہ کما رہا ہوں تو میں ادھر کیوں نہیں جاؤں بہر کیوں نہیں جاؤں بس ٹھیک ہے ادھر تو روز ہی جاتا ہے چلو ٹھیک ہے پارٹ ٹائم میں کل لوں گا تمہارے شوڑ بھائی میں پارٹ ٹائم کی تجھے تیس لاکھ روپے مہینی کی تنخواہ دوں پاگل تو نہیں ہے تو میں کیا چلی چلائے دکان بند کر دوں میں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر ہی کام کر سہی ہے سہی ہے چل ٹھیک ہے میں جمیل کوئی موڈیفیکیشن وغیرہ سکھاتا ہوں گایز ہاں تو ٹھیک ہے تو سکھاتا ہوں اب میں تیرے پاس ہی چھوڑوں گا نا اس کو تھوڑا کام سکھا دیں نہیں نہیں بھائی میں کام نہیں سکھاتا لڑکوں کو کیوں بھائی یار بس یہ میرا حصول ہے کیوں یہ گونسا حصول ہے تیرے پاس کسی چیز کا نولیج ہے تو اس کو پہلا بلکے کیوں پہلا ہوں تاں لوگوں کو سکھاؤں میرا دھندہ بند ہو جائے تیرا دھندہ پاکل آدمی ہے تو بیسے ہی ٹینشن لیتا ہے بس کرنا یار رہنے دے میں نہیں سکھا دیکھتا اس طرح کسی کو اچھا ٹھیک ہے تیری مرضی میں پھر اندر لے آیا نا میں نے کہا تھا باہر گھڑا کرنا یہ نہیں تو خراب ہوگا نیچے سے کچھ نہیں ہوتا یار تو ٹینشن نہیں لے فضول آدمی ہو آجا کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا یار پتہ نہیں یہ لوگ بھی آج کل کوئی گاڑی خریدنے ہی نہیں آرہا میری ورک شاپ پہ چلنا میں تجھے دکھاتا ہوں ابھی بھری ہوگی ہماری ورک شاپ پہ بھی نا اصل میں ٹائم ہوتا ہے دو بجے کا دو بجے در دیکھ تو لوگ کتنے آتے ہیں ہاں حضور آدمی نہ ہو تو میں تو آج پورا دن بیٹھا رہا ہوں کوئی بندہ نہیں آیا ابھی صبح کا ٹائم ہے نا سبر کر بیٹا دو بجنے دے سبر کر جا آج 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 شاپی آج تجھے اپنی ورک شاپ کا سارا نظام بتاتا ہوں سمجھ گیا نا ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں ہاں یہاں پر بہت سائے لوگ آتے ہیں ورکر تمہارے ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں انتالیاں مار رہتے ہیں خود بندہ آتا ہے نہیں اور سنائے بیٹی کیا ہے لے آج کل تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے ہو نہیں نہیں بابا جی لفٹ والی کوئی بات نہیں ہے وہ بس تھوڑا کام وغیرہ سا گاڑی ہوگا تو ٹرک وغیرہ میں خود ہی چلاتا ہوں آج کل ایک نیا ٹرک آیا ہے دیکھائے بیٹی برہ مینگت رکھو تو خود چلاتے ہو کوئی کبار ست رکھو تو ہمیں دے دیتے ہو چلاو جی بابا جی ہاں بابا جی بس غرور آگیا ہے اس میں پیسے جو آگیا ہیں غرور کی بات نہیں ہے شارک صاحب غرور کی بات نہیں ہے بات تھوڑا بات پیسے آتے رہتے ہیں پیسے تو ہاتھ کا مہل ہیں یوں آتے ہیں یوں چلے جاتے ہیں بابا جی ہم ارونے نا آج سبح سبح دو گاڑییں بیچی ہیں دو کون سی گاڑیاں پاپا جی ایک وہ جو آئی وی جی پرانی والی ویگن آر وہ پرانی گاڑیوں پر اتنا فوکس نہیں کرو بیٹا یہ نئی گاڑیاں بیچو جو نئی ہم لے کے آتے ہیں وہ بیچا کرو تم لوگ کسٹمرز کی گاڑیاں بیچ دے رہتے ہو یار بھائی اب دیکھ جو بگ یہ اس میں بھی تو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا ہے نا ہمیں دیکھو سالے صاحب فائدہ تو ہوئے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یار اپنی گاڑیاں زیادہ بیچو پاپا جی لوگ چیکنین گاڑیاں مانگئی تھی اس کے لئے آمون یا وہ بیچی ہیں اور یار کوئی ایسی ایڈ کیمپین چلاو بہت سارے لوگ آئے ہیں تم لوگ کیا کرتے ہو بندہ ہی نہیں آرہا آج کل کیا چکر ہے بیستی ہو رہی ہے تو نے کہا تھا ابھی گاڑیاں باہر کھڑی کرو لوگ دیکھیں گے تو گاڑیاں بیکیں گی میں نے گاڑی باہر کھڑی کیا ایک بندہ ٹائر ہوتار کے لے گیا نہیں نہیں ابھی صحیح بول سچی بات کر رہا ہوں پاپا جی ایک لڑکا باد میں اس ٹائر سے کھیل رہا تھا اس کو ڈنڈی مارتا تھا وہ ٹائر چلاتی چلاتی جا رہا تھا میں نے وہ ڈنڈی لیا اتنا مارا اس کو میں نے کہا ابھی تھی جو پتا چلے گا ہم لوگ پھر ٹائر واپس لے کے آئے ہیں ابھی لگایا ہم نے صحیح 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 ٹھیک ٹھیک ہے وہ دھیان رکھا کرو ہمیں کوئی گاڑی لے گئی بھاگ جائے اوہ نہیں نہیں ہم لوگ دھیان رکھتے ہیں پورا اچھا اچھا صحیح صحیح رکھنا بھی چاہیے دھیان بس کے بینی کا کام ختم ہو گیا اب اس کو بولو نہ جائے نہیں نہیں اس کو میں نے کسٹمائز وغیرہ دکھانے ہاں کسٹمائز وغیرہ آتے ہیں اس کو میں پھر بیجتا ہوں یہ گائز ٹرک چیک کرو مجھے تو بہت پسند ہے یہ ٹرک آجا بینی کو چائے شاہی پلاتا ہوں ہاں ہاں کسٹمائز تو آنے نہیں ہے چائی پلاتا رہے ہیں نہیں نہیں آر کسٹمائز آج ہیں کہ ناشتہ کر کے آئے ہیں صحیح صحیح آج 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 تجھے میں بلان دکھاتا ہوں اس میں کوئی موڈیفکیشن کر رہا ہے اس میں کیا موڈیفکیشن ہوگی صحیح ہے یہ دیکھ بندہ آ بھی گیا چھوڑ کدھر بیٹھ رہا ہے آج 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 السلام علیکم یہ تو آج دیکھی سویفٹ لے کے جائے گا بھائی جلدی کر پینچر لگا ڈپٹی پہ جانا ہے کیا آدمی ہے بھائی پینچر ہم نہیں لگاتے بی 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 سے لڑک آئے ہیں میں بتا رہا ہوں تجھے پینچر لگا شابش بے غیرت آدمی ہم پینچر لگانے میں لگ رہے ہیں پینچر لگاتا ہے کی نہیں رک تجھے میں بتاتا ہوں اتنے زور کا مجھے مارا ہے سبر کر تجھے بتاتا ہوں بے شرم آدمی نہ ہوتا ہوں لجھے میں پینچر لگانے میں لگ رہا ہوں ابھی بھاگا کدھر ہے ہاں ابھی رکتا نا سرہ ادھر مزول آدمی نہ ہوتا ہوں تانی کیا بے شرم آدمی ہے شرم ہی نہیں آتی بھیبا پوف جی جی شوروں میں گاڑی چاہیے تھی آپ بتائیں کون سی گاڑی چاہیے سر میم کی کر رہا ہے جی جی کس کو گاڑی چاہیے اندہ ہے میں نظر نہیں آرہا تجھے مجھے گاڑی چاہیے سر بتائیں کون سی گاڑی چاہیے بڑی ساری گاڑی ہو جائے بڑی ساری گاڑی بہت ہے سر سویفٹ ہے ہمارے پاس لینڈروزر بڑی بڑی گاڑی بڑی بس دکھا دوں بلان ہے بلان ہے آجا دکھاؤ بلان یہ کس کا پاگل کتا بھاگ رہا ہے میں بھاگ رہا ہوں ایکسرسائز کر رہا ہوں یہ میرا بچہ ایکسرسائز کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ آجائے آجائے آپ آجائے جمیل یہ فضول حرکتیں شو روم میں نہیں کرو پاپو جی مجھے مجھے کا ایکسرسائز کر جمیل بیٹا روک جا کوئی چیز توڑے گا اگے سے تو ہٹ جا آجائے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلان ٹھیک ہے بڑی سی گٹی دکھائے نا بڑی سی یہ دیکھ نہیں رہے آپ لوگ پیمبلی بڑی ہے بھائی ہمارے دس بچے ہیں ٹھیک ہے ان کو ایک ساتھ بٹھا کے نانوں کے گھر چھوڑنے جانا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں دس بچے آرام سے آئیں گے جو نہ آ رہا ہوا لات مار کے دروازہ بند کر دیں بیج میں پکا بیٹھا رہے گا بھائی کیسی باتیں کر رہا تھا دماغ تو خراب نہیں ہے بچوں کو تو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں بچے ہیں بھائی کتے نہیں ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے تو کتوں کو آپ لاتے مارتے ہیں لاتے مار کے مارتے ہیں میں اپنے اپنے والنس کی کیس میں اندر گراتا ہوں مجھے نہیں پتا والنس کیا ہوتا نہیں ہوتا ایدار آئے ناب انکل جی پتا نہیں کہاں سے آجا بھائی سے بات کر بھائی اچھا انکل جی بولنا ہوں انکل جی سے زیادہ کیا تمیز والا لفظ ہوگا آپ کے لئے انکل جی نہیں پپا جی بولاؤ اس کو بھی میں بتا رہا ہوں بڑڈہ زیادہ افتی ہوگا اس بڑڈہ کو نہ ٹھیک کرنا بھائی گاڑی ہمیں چیک کر رہا نہیں ہے آپ خود ہی چیک کر رہے ہو گاڑی کو یہ گرین والی گاڑی کتنے کی ہے مہم آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائے کیوں کیا ہوا نہیں میں کہہ رہا ہوں بس ایک بات ہے نا اچھا نا بھائی دیکھو بات چلو یہ بولان کتنے کی دے رہا ہوں جی بولان میں دے رہا ہوں پندرہ لاک کی پندرہ لاک فائنل بھائی تھوڑا تو کم کرتو تمہاری امی کی عمر گئے امی کی عمر گئے ہیں تو کیا مہم میں ایسے تھوڑی ہوگا نا ایسے تو میری امی کی عمر کے کتنے لوگ ہوں گے تب کو مفت میں گاڑیاں مانتا رہا ہوں اپنے والد بھی ہوں تو ان کو مار ہوگی والد سوری مہم میں مارنے کے انٹینشن سے نہیں آیا لیکن ان کو ذرا تمیز سکھائیں کیسے بات کر رہے ہیں بھائی مجھے بخار ہوا بھائی میں نے گرم ٹوپی پہنی ہے ٹھیک ہے سامنے سے کٹ لیئے کیونکہ سانس نہیں آ رہی تھی صحیح سے جی وہ تو نظر آ رہا ہے تو گاڑی کا ریٹ تھوڑا اچھا لگاو یار میں بیمار آدمیوں دوائیاں بھی لینی ہوتی ہیں پھر پیسے نہیں بچیں گے میرے پاس تو پھر گاڑی نہ لے دوائیاں لے لیں گاڑی نہ لو بس چلے چلے اچھا اچھا رکے 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 سر دو گاڑیوں کا اپشن ہے آلٹو لینی ہے یا بولان لینی تو بولانی ہے دیکھو یہ بڑی گاڑی ہے ٹھیک ہے دس مندے آپ کے آرام سے پورے آ جائیں گے میں نے بتایا ہے نا آپ کو اس کے اندر کتنی سیٹیں ہیں آپ دیکھیں خود کتنی سیٹیں ہیں آو دیکھاؤ سات آٹھ آٹھ سیٹیں ہیں تم بھی آ جاؤ ادھر آجو دیکھ لو یہ دیکھیں آٹھ سیٹیں ہیں آجو دونوں بیٹھتے ہیں آجو بیٹھو بیٹھو جلدی کرو چلو شابش وان دو جی دیکھیں کتنی زبردست ہیں گاڑی لے کے ادھر جا رہا ہے یہ تو گاڑی لے کے بھاگ گیا بڑا اس کو نہیں چھوڑتا ایک منٹ میں آلٹو کے اندر بیٹھ گیا اس کا پیچھا کرتا ہوں بڑا گاڑی لے کے بھاگ گیا اس کا اتنا لحاظ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا فضول آدمی نہ ہو تو وہ سامنے کی طرف جا رہا ہے یہ پتہ نہیں گاڑی سے ریسے لگا رہا ہے ایک باری گاڑی ادھر لے کے گیا پھر گاڑی لے کے ادھر بھاگ گیا میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں اتنی مہنگی گاڑی ہے اب یہ سولہ لاکھ کی گاڑی لے کے بھاگ گیا ہے فضول آدمی یہ کیا چکر ہے پتہ نہیں ایسے لوگوں پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے ہم نے گاڑی چیک کر لیے آجاؤ اچھا اچھا گاڑی چیک کر رہے تھے صحیح صحیح چیک کر رہے تھے تم تو پیچھے آگئے ہو میرے کچھو سمجھتے ہو میں چھو سمجھتے ہو ابھی میں پکڑنے والا تھا تو آرام سے رک گئے ہیں بہت بے شرم لوگ ہیں آجائیں 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 نہیں تو میں پھر واپس پیچھے آتا ہوں ان لوگوں پتہ نہیں ہو آلٹو بھاگتی کس طرح ہے ایسا پیچھا کیا وان ٹو تری کر کے بھڑے نے اسی بھگائی ہے نا کسم سے میں نے کہا آگ تو گاڑی گئی ہے چلو شکر ہے میں نے بھی آلٹو میں ان کا پیچھا کیا نہیں تو نکل جاتے ہیں بھڑا بھڑی اچھا اچھا ہے اور پھر نکل رہا ہے یہ دیکھو اس بھڑے کو لگتا ہے نا ہول ٹکانے نہیں آرہے اس کے ہول ٹکانے لانے ہی پڑیں گے فضول آدمی نہ ہو تو ہم چیک کر رہے ہیں تمہیں کیا ہے چیک میں ان کو کراتا ہوں اب بہت ہو گئے گائز موڑ کے لارہا ہوں بیٹا موڑ کے لارہا ہوں اور موڑ کے شاوش کھڑی کرو چاچا جی چیک ہوگی ہے بس کرو اچھا اچھا بس بیٹا شو روم پہ لے کے آ رہا ہوں ہاں بیٹا ہاں آجو چلو ٹھیک ہے ابھی کچھ اکل ٹھکانے آگئی ہے انکل جی کی آئے ہاں آلٹو بھی پیاری گاڑی ہے ہاں بھئی بیٹا گاڑی ہمیں پسند ہے ٹھیک ہے تو چودہ میں فائنل کر دو یار چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چودہ میں فائنل پیپر وغیرہ دے دو پیمنٹ میں کر دیتا ہوں گاڑی میرے گھر بھی ڈیلیور بھی کر دو آجو آجو پیپرز بنوا دیتا ہوں میری منسیکل کدر کی ہے آپ کی سکوٹی ادھر ہی کھڑی ہوگی کدر کھڑی کی ہے آپ نے کھڑی کی ہوگی نا چوری تو نہیں کر لی تم لوگوں نے میری طرح نہیں چوری نہیں کی آپ کی طرح مل اپ میں بھی کرنے والا تھا نا چا چوری کرنے والا تھا ہوئی تو آہ ادھرا کیا چوری کرنے والا تھا پھر بیمار بن جاتا ہے میرا دل چوری کرنے والے تھے دل چوری کرنے والے تھے دیکھیں مہم یہ ایسی بات نہیں ہے کینڈلی آپ میرا دل نہیں چوری کریں میرا دل نہ نکالو میرے بانی کرو چوری کرنے والے تھے تم لوگ آجو پیپرز بغیرہ بنوا دیتا ہوں تم لوگ بیٹا یہ لو چلو پیمنٹ بھی کر لو پیسے ہم ساتھ لے کے آئے تھے بس شگل میں لکھا رہے تھے یہ وائٹ والی بولان کا پیپر ورک کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں کرتے تھے ان سے پیمنٹ بغیرہ بھی لے لیں گاڑی ان کو پسند آگیا ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ انجوائے کریں صحیح ہے ٹھیک ہے انجوائے کریں بولان دے دیئے کہہ رہا ہے انجوائے کریں تو پھر یہ سویفٹ لے جا انکل جی سویفٹ نہیں لے نہیں میں نے لینڈ کروزر دے دے پندرہ لاک میں پندرہ لاک میں سر پندرہ چانٹے ماروں گا ابھی آپ کو ایکسٹر والے ٹھیک ہے شوشانہ ہو بہت ماروں گا بتا رہا ہوں تجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر چائے تو پیلاتے ہو اپنے کسٹمرز کو جواب بھی نہیں لیتی چائے پیئے اندر چائے بہت ہے تو بس گائز آج کی ویڈیو کیلئے اتنا ہی آج ہم لوگوں نے بہت سارے کام کر لیا اور یہ شکر ہے میری بولان بچ گئی ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہم لوگ ملتے ہیں آپ لوگوں ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ